نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب کر رہے ہو لیکن میں بابا جانی سے کہوں گا کہ آپ جو نبی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خواب بیان کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ یہ سارے خواب آپ کے الوئین ہیں خواب تو آتے ہیں لیکن حضور کی گرنٹی صرف اپنی شکلیں مبارک کی ہے جو بخاری مسلم ادیس ہے وہ ٹاپک لات ہے آپ یوٹیوب پر میرے کلپ دیکھیں خواب میں دیدار مصطفیٰ آج بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان خوابوں کو جب ہم کہتے ہیں یہ جالی ہیں تو آپ کو برا لگتا تھا تارجمی صاحب کے والے سے کوئی خواب آتا ہے تو آپ کو جالی لگتا تھا آپ کے والے سے آتا تھا ان کو جالی لگتا تھا اب تو آپ خود بھی اس کو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے سارا کچھ اور اس کو ٹیکنیکلی انیلائز کر رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ کے جو مصف ہیں گھر میں جب آپ اس کو جن مصف پہ آپ پڑھتے ہیں تو بعض کاتھ پلکوں کا بال کوئی اور بال ٹوٹ کے گر جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بال تو نکل ہی آئے گا بسرطہ پہ جو نئے پرنٹیگ پریس سے نکل گئے آ رہے ہیں قرآن وہ سارے قرآن کھولیں اور سب میں سورے بکرہ میں بال نکلیں پھر منہ گئے تو نہیں نکلیں گے آپ کو بھی بتایا کسی ایک میں نکل بھی سکتا ہے کہ وہ بینڈنگ کے دوران کی ہی گر گیا ہو اور ہمارے پاس تو اس سے اقلاع فرمول ہے آپ کا دو ہے کہ نبیل اسلام کے بال مبارک کا سایہ نہیں ہے تو یہ ذرا بال مارکیٹ میں لے کے آئے نہ ان کے سایہ آئے یا نہیں ہے ایون جو ٹاپ ٹاپ کپی جو میوزیم ہے ٹاپ کپی میوزیم ٹرکی جہاں اوریجنل بال مبارک نبیل اسلام کا اس کا بھی سایہ ہے سر تو جھوٹ بولتے ہیں اور پھر ایک مولوی نے کہا نہیں نہیں وہ جب تک جسم عطب پہ تھا اس وقت تک سایہ نہیں تھا جب الادہ ہوا ہے تو یہ اس کو پتہ نہیں اس میں ہاں ٹو نائنٹی فائف سی لگ ہوں گا منوس منوس آدمی منوس تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبیل اسلام کے جسم سے بال الگ ہو تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے بال تو شاہی بہت بڑی ہے بہت بڑی شاہ ہے سعی بخاری کے اندر موجود ہے نبیل اسلام کا سعی مسلم میں کہ سروانی تیالسی کالا جبا نکالا امی سلمہ نے اور کہا ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لیے دیتے ہیں حالانکہ وہ ڈریکٹ حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے اور سعی بخاری میں ہے امی سلمہ نے حضور کے بال نکالے اچھا یہ جو جبا نکالا تھا اسما بنت ابی بکر نے سعی مسلم میں اور بخاری میں آتا ہے کہ امی سلمہ کے بعد حضور کے کچھ بال تھے تو ان کو محلے والے جب کوئی بیمار ہوتے تھے تو وہ پیالہ بیجتے تھے اس میں گھول کے دیتی شفاہ ہو جاتی تو وہ تو بال موارے حضور کی وفات کے بعد تھے برکات ختم نہیں ہوئی ہے کیوں ایسی باتیں کرتے ہو آپ کے جھوٹ پکڑے گئے ہیں کہ وہ سایہ جو ہے وہ نہیں ہے تو یہ سایہ ہے اور یہ وہ بال نہیں ہے بلکل کہا نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے نبی الاسلام نے خواب میں آ کے کوئی ایسی بات نہیں بتانی جو عبال اسلام پہلے نہیں بتا کے گئے بے عبال اسلام نے جو علاج بتائے ہیں وہ ہی ہیں سنت اذکار ہیں ویکسین کے طور پہ اس کے بعد آپ سمر کریں گے اور میڈیکل علاج کریں گے میں نے میڈیکل علاج کے پر کتنی حدیثیں بیان کیے تو جو پریزن ورلڈ کے اندر ریویلڈ نالج اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ ایک وائیڈ نالج کے علاج کو جھوز کیا جائے تو یہ بالکل کہا نہیں ہے جھوٹ ہے ٹھیک ہوگی کچھ نمبر تھرٹین بعض لوگ کرونا وائرس کے علاج کے لیے پیاز اور سیب تجویز کر رہے ہیں اسی طرح قرآن کی کچھ آیات بھی جیسے سورہ یاسین یا سورہ کوسر پڑھ کر دم کر کے پانی پیئے تو اس حوالے سے اور بعض لوگ عجیب و غریب ٹوٹکے بتا رہے ہیں یہاں تاکہ ہندوں کے ہاں آج کل گائیں کا پشاب بھی علاج کے طور پر تجویز کیا جا رہا ہے آپ کے پاس کوئی علاج ہے تو بتا دیں پلیز میں نے پاس تو آپ سب کا علاج ہے میں نے کر دی ہے اتنی شریع باتوں میں یہ خدا کے لئے آپ پیاز مہنگی نہ کروائیں میرے پانی کریں اس عمد کے اوپر علاج تو کوئی نہیں ہو نا پیاز ہوگے نہیں مہنگے ہاں دیکھ لو تو میرے حالے جو چیز نہیں بکری ہوگی اس کا آپ ایک وائرل کر دیں کوئی پوست ہو لوگ مطلب کرنا شروع کر دیں گے باقی یہ ہندووں کی واقعی ویڈیو آئی ہے سر جب آپ کے ملک کے اندر ٹو تھوزن فورٹین کے دھرنے میں ایک ریلیجس سکولر نے اپنا پسینہ ٹیشیو پیپر سے پونچ کے مریدوں میں تبرکن تقسیم کیا ہے تو وہ بھی تو لوگ لے رہے تھے آج بھی باپا جانی کہ مو کی ہڈیاں ان کے بال تبرکن لوگ تقسیم کر رہے ہیں تو سر ان کے لئے گائے متبرک ہے تو وہ اس کے ساتھ کر لیں گے کون روک سکتے آپ کو میرے پاس تو علاج یہ ہے کہ آپ ریویلڈ نالج ایک وائرڈ نالج کو دونوں کو سال دے کے چلیں جو میں نے پہلے بھی ڈسکیشن کی مرز نہیں ہوا تو ویکسین دریافت ہو جائے اللہ کرے تو ویکسین باقی جو سائنٹس آپ کو اس سوال سے دے رہے ہیں اذکار سنت جو ہیں وہ ہمارے اورنج کارڈ ہے بلو کارڈ کے اندر بھی اذکار ہیں آیت القرصی کا وظیفہ آخری تین سورتوں کا وظیفہ کافی ہے اور کوئی بڑے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات رات کو سونے سے پہلے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات بخاری مسلم میں آتا ہے ہر چیز سے کفائیت کریں گی اب ادعو ترمزی بن ماجہ میں آتا ہے کہ قرآن کی آخری تین سورتیں تمہیں ہر چیز کے اگینسٹ اللہ کی پناہ عطا کر دیں گی صبح و شام تین تین دفعہ پڑھ لو تو مختصر آخری تین سورتیں حتیٰ کہ نسائی میں ترمزی میں حدیث ہے جب آخری تین سورتیں نازل ہوئیں تو نبی الاسلام نے باقی تمام دعائیں چھوڑ کے ان کو لے لیا تھا ان کے نام ہی ہے معوضتین دو پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی اور معوضات تین پناہ دینے والی صورتیں صورت الاخلاص صورت الفلق صورت النار مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کہ گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو آپ آخری تین سورتیں پڑھ کے دم کرتے بخاری شریف میں حدیث ہے جب کسی کو نظر لگ جاتی نبی الاسلام آخری تین سورتیں پڑھ کے دم کرتے اور اس میں یہ ہے کہ پھر بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ نویل اسلام اپنے اوپر بھی رات کو سونے سے پہلے تین تین دن پہ پڑھ کے دم کرتے ہاتھوں میں پھوک کے پورے جسم میں جہاں تک ہاتھ مہنچتا ہے تو وہ کرتے یہ سارے اذکار موجود ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں alessonar.com پہ فری رکھے ہوئے اس کے اوریجنل پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کریں اور آپ ڈاک میں بھی اذکار کارڈ منگوا سکتے ہیں صبح نو سے لے کے شام پانچ برے تک ہمارا اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے پلس نائن ٹو پاکستان میں کریں گے تو بیچ میں نمازوں کا وقفہ ہو سکتا ہے تو آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو ہارڈ کاپ یہ مل جائیں گی اس کی بھی ضرورت نہیں آپ ڈاؤنلوڈ کریں پروفیشنل ہم نے پی ڈی ایف رکھے میں اور وہ آپ اس کو اذکار کریں صبح شام کے اذکار ہیں اورنج کارٹ جادو ٹو نا مبائی براس اس قدرتی حساس سے بچنے کے وظائف یہ سارے وظائف موجود ہیں تو دونوں چیزیں پیلل میں لے کے چلیں ناگہانی افعاد سے بچنے کے لیے اذکار و وظائف بھی اور میڈیکل علاج بھی ویکسینیشن بہت بیسٹ علاج ہے آپ کو باتہ دو قسم کے علاج ہیں ایک کیوریٹیو علاج ہوتا ہے ایک پریونٹیو ہوتا ہے کیوریٹیو ہے جب بیماری لگ جائے تو پھر آپ نے کیوریٹیو علاج کرنا ہے بیماری ابھی نہیں لگی تو پریونٹیو علاج کرنا ہے پریونٹیو علاج یہ ہیں اذکار ناگہانی افعاد سے ونس جب افعاد آ جاتی ہے پھر آپ نے میڈیکل چیز ہے تو آپ نے کیوریٹیو علاج کرنا ہے اور اگر روحانی مسئلہ ہے تو کسی آمل کے پاس جا کے وہ علاج کروانا ہے جو شرکی الفاظ نہ پڑتا ہو تو اس میں میرا ایک کلپ بھی ہے جادو ٹونے کے پر کئی ایک کلپس ہیں اس میں میں نے اذکار کارڈ بتائیں کہ وہ اذکار آپ کر سکتے ہیں میڈیکل یہ ویکسینیشن پریونٹیو علاج ہے جس میں اسی بیماری کے کمزور جراسیم آپ کے جسم میں داخل کیا جاتے ہیں آپ کا جسم اس سے لڑتا ہے انٹی بارڈیس ڈیویلپ ہوتے ہیں پھر جب اوریجنل آتے ہیں جراسیم تو وہ اس سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے اس لیے آپ کو ویکسین کروائی جاتی ہے پولیو کی بھی چھوٹے بچوں کو اور اس کی بھی اللہ کرے کرونا وائرس کی بھی آجائے تو آسانی ہو جائے گی اور یہ ویکسین پھر ہر سال چونکہ وہ ایک میوٹیشن والا پروسس ہے وائرس اپنی شکل بدلتا ہے تو ایک سال کی ویکسین اگلے کے لیے کافی نہیں ہوتی اگلے سال نئی والی ویکسین بنانی پڑتی ہے تو یہ ایک اللہ تعالی کی قدرت کا شاکار ہے یہ وائرس یقین کریں یہ وائرس کے اوپر میرا وہ کرونا وائرس والا وہ پرانا کلپ دیکھیں میں نے پوری میڈیکل سائنس سے بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالی نے کیا چیز پیدا کی ہے کس طرح اس کا ایک سمجھ لیں لائف کا سائیکل ہوتا ہے پیریڈ ہوتا ہے اور کس طریقے سے اٹیک کرتا ہے اور پھر اس کا علاج انسان کے جسم کے اندر یہ اللہ نے خود رکھ دیا انٹی باڈیز ٹھیک ہوگی کوششن نمبر فورٹین کیا ایسا کوئی وظیفہ اور ذکر موجود ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کرونا وائرس کی آفت سے محفوظ رہ سکتا ہے اسی حوالے سے کوئی دعا ہو تو وہ بھی تجویز فرما دے بری مہربانی ہوگی یہ میں نے جو پہلے اس کا ڈسکس کی ہیں آخری تین صورتیں تین تین دفعہ ہر بیماری کے لیے ہر پریشانی کے لیے جادو ٹونا وائی امراض قدرتی حسات ہر چیز سے بچنے کے لیے صبح و شام تین تین دفعہ پڑھ لیں فجر اور مغرب کے ساتھ رکھیں کیونکہ شام مغرب سے شروع ہوتی ہے تو آپ کو یاد رکھنا بھی آسان ہوگا یہ وظیفہ کافی ہے اور باقی ہے کہ آپ نے کیوریٹیو علاج جو ہے میں نے آپ کو پہلے کتنی علاج کی حدیثیں بتائیں کہ نبیل اسلام نے حکم دیا کہ بیماریوں کا آپ نے فیزیکل علاج بھی کروانا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج نازل کیے بخاری میں حدیث ہے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا نہ ہو مسلمیں الفاظ ہیں کہ اللہ نے ہر بیماری کی دوا نازل کیے جب وہ دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کی ذن سے شفاہ ہو جاتی ہے جیسے کہ پانی پینے سے آپ کی پیاس بوجھ جاتی ہے پانی بھی یہ بغیر تو نہیں بوجھ نہیں اللہ چاہے تو بوجھا سکتا ہے لیکن بہت ایکسٹرارڈلی کیس ہے علاج تو آپ نے کروانا ہوتا ہے اچھا لوگ کہتے ہیں کہیں جی ہم نے وہ علاج نہیں کرانا دیں سر خود ہی ٹھیک ہو جانا دیں سر خود نہیں ٹھیک ہو جانا دیں وہ انٹی باڈیز خود بخود وہ اللہ نے آپ کے اندر پروسس رکھا ہوا ہے لیکن بہت سکتا ہے جب معاملہ بگڑ جائے نا جب وائرل ڈیزیز بیکٹیریل میں کنورٹ ہو جائے جس کو روکنے کے لیے انٹی بائوٹک دی جاتی ہے انٹی وائرل جو دوائییں وہ بنی ہیں لیکن یہ اتنی افیکٹیو نہیں ہے انٹی بائوٹک دوائییں دی جاتی ہیں بیکٹیریل وہ جب اس لیول تک معاملہ چلتے ہیں صرف بندہ کو نہیں جائے اٹھتا جی ہے چلتا پھر تا بندہ چکے جانتا ہے تو علاج جب ہو تو آپ علاج کرویں اب دیکھیں کئی صحابہ اکرام ہیں جو نبینا ہو گئے تھے کیونکہ اس زمانے میں آنکھوں کا علاج اتنا ڈیویلپ نہیں ہوا تھا یہ نہیں تھا کہ وہ آٹھ ٹیم قرآن شیئی بھی پڑھتے رہتے تھے تو اس لیے نبینا ہو گئے ہیں نہیں اس زمانے میں اینک والا رواج بھی نہیں تھا نظرہ بھی کمزور ہو جاتی تھی اتنی نہیں ہوتی تھی جیتنی آپ ہیں کیونکہ اس وقت خوراکیں خالص تھی تو کئی ایک کو موتی آنکھوں میں اتر آتا تھا تو اب اس زمانے میں موتیہ کا پریشن تو نہیں ہوتا تھا آپ احادیث میں پڑھیں کہ صحابہ اکرام کو موتیہ ہوا ہے تو نبینا ہو گئے ہیں میں کہتا ہوں اگر آج کے دور میں ہوتے ہیں نبینا تو نہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ترقی کروائی ہے انسانیت کو سر یہ دنی کی عبادی کیوں بڑی ہے آپ پتہ انیس سو ایک میں آٹھ سے آلموس ایک سو بیس سال پہلے دنی کی عبادی ایک عرب تھی ہزاروں یا ایون لاکھوں سال اگر آپ کہہ لیں وہ سپیشیس والا ایک معاملہ اللہ تعالیٰ میں بیس میں نہیں پڑھتا کہ انسان کی عبادی ایک عرب اور اس میں اب آپ ساتھ آٹھ عرب تک کیوں پہنچئے اللہ نے انسان کو ترقی کروا کے بیماریوں پر قابو دے دیا ورنہ تو تاؤن سے کتنے لوگ مر جاتے تھے سر تیرمی اور چودمی صدی عیسوی کے اندر میں نے بتایا بیس کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں دنیے کے عبادی تیس چالیس فیصد نیچے آگئی تھی تاؤن کے مرس سے اور تاؤن کا مرس اب آلموس الیمنیٹ ہو گئے لیکن ابھی بھی افریقن ملکوں کے اندر ہے افریقن ملکوں میں آج بھی لوگ ملیریا سے مر رہے ہیں تو یہ دنیے کی عبادی کنٹرول ہوئی ہے پولیو کے آپ دیکھ لیں ویکسین کی برکت ہے ادر وائز تو کس طرح پولیو سے آپ کو پرانے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں اور ابھی پاکستان میں تو پھر وہ لوگ اپنی نوکری سیدھی کرنے کی چکر میں ویکسینیشن میں سوستی کرتے ہیں اور معاملات وہی چلتے ہیں کتنے غریب غریب ملک اس سے ازاد ہو چکے ہیں لیکن ہمارے ملک میں جو کئی لوگ ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے پھر حرام خوریوں کی وجہ سے معاملات چال رہے ہیں ٹھیک ہو گیا کسٹن نمبر سیونٹین کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ایک کام مسلمان اور بالخصوص باقی انسانوں کو بالعموم کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے اور اسی طرح یورپ کے اندر علی بھئی اسپیشلی جو ہے نا یہ سپیرٹ یا خاتھوں کے صفائی کے لیے الکوہل وغیرہ کے سینٹائزر جو ہیں یہ اسمال ہوتے ہیں یوز کر سکتے ہیں یوز کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں جی کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں دیکھیں صحیح مسلم حدیث ہے 534 نمبر کے صفائی نصف ایمان ہے صفائی آپ نے کرنی ہے ہمارا تو ریلیجن ہمیں کہتا ہے کھانا کھانے سے پہلے آپ نے آدھ دونے اور پھر کپڑے سے پوچھنے بھی نہیں ہیں کتنی حکمت ہے انہی گلے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے کپڑے میں جرسیم ہوئے پھر لگ جائیں گے باقی یہ الکول وغیرہ تو عام حالت میں بھی ایون آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو وہ تو عام حالت میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے کیونکہ کئی ایک جرسیم ہے جو اس کے ذریعے مرتے ہیں باقی یہ کہنا کے لیے یہ شراب ہے تو شراب نڈز ہے پینے کے اعتبار سے یہ ناپاکی کے اعتبار سے نہیں ہے اسی ورہ سے امت نے اب اجما کر لیا ہمیوپیتھک ادویات کے اوپر کیوں وہ کہتے ہیں وہ پریزرویٹیو کے طور پر یود ہوتی ہے بعد میں اس میں سے وہ اڑ جاتی ہے اور آپ اس کو دعائی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں شراب آپ پین ہی رہے ہیں تو یہ جو ہاتھ والا معاملہ ہے تو بالکل ڈیفرنٹ ہے خون بھی صرف فقہ ہنفی والے کہتے ہیں یا اہل تشیعیوں کے ہاں ہے کہ یہ ناپاک ہے باقی تو امت کی اکثریت فقہ کی کہتے ہیں یہ کوئی ناپاک نہیں ہے صحابہ اکرام اگر خون کو ناپاک لے کے چلتے ہیں تو وہ تو جنگیں بھی نہیں تھے کر سکتے ہیں پھر وہ ابودود میں بھی ایک حدیث موجود ہے وہ فضائل مالوالا واقعہ بھی ہے وہ پھر اور طرف بات لے گی بھال وہ اسے ابھی پوری رات پیرا دیتے رہے ان کو تیر لگتے رہے انہوں نے نماز پڑھی ہے صحابہ اکرام کو تو یہ کیتا تھا تو یہ شراب پینا حرام ہے جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک نہیں خون پینا حرام ہے جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک نہیں ہے تو اس سے اگر ہاتھ کوئی دھو لیتا ہے الکولک اور پھر شراب بھی تو صرف ایکزیکٹ وہ ہوگی جو پینے والی ہے اب آپ وہ پوری جتنی بھی الکولک فیملی ہے اس کو سارے کو بیچ میں شامل کر دے تو یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے نا دی تو وہ اگر وہ ہو بھی تو اب تو ہنفی فقہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کیونکہ امام انیفہ نے تو پہلے ہی فتوہ دیا تھا کہ شراب جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے پینا حرام ہے لیکن جو صاحبین ہیں امام محمد اور امام یوسف انہوں نے کہا تھا یہ کپڑوں کو بھی لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہیں تو مفتہ بھی کول ہی نہیں کا تھا لیکن اب جدید جتنے بھکا ہیں انہوں نے کہا نے جی ہم تو مقلد ماہ انیفہ کے ہیں سائبین کے تو نہیں ہیں وہ دوبارہ اس کول کی طرف لوٹکے ہیں اور غلام سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں پوری بیعث اس کے اوپر کی ہے تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے آپ بخاری مسلم کی حدیث کے دامن میں پناہ لیتے جو اس پر گواں ہیں تھوک بھلا حکم ہے کہ آپ کھا نہیں سکتے لیکن تھوک بخاری مسلم حدیث ہے اگر کسی کو نماز میں تھوک یا بلگم آئے تو اپنے دامن میں کر کے مسل دے اور اگر کسی ایسی جگہ آپ نے نماز پڑھا جہاں نیچے مٹی ہے کالین وغیرہ نہیں ہے چٹائی نہیں ہے تو بائیں پاؤں کے نیچے کر کے تو اس کو جوتی کے نیچے مسل دیں جوتی میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ ساری پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی پہن کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی اس کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اینٹر زلتے لگتے وہ شکاہ رہی ہیں کمر تو درمیان میں آپ سر اس طرف رکھیں یا پاؤں کی طرف رکھیں تو وہ اس طریقے سے آپ ہاتھ دو سکتے ہیں اس میں بعد لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا حرام چیز سے علاج ہو سکتا ہے تو صحیح مسلم حدیث نبیل اسلام نے حرام چیزوں سے علاج کرنے سے منع کیا ہے اس اعتبار سے کہ وہ اس میں شراب کے کانٹیکس میں وہ پینے کے ساتھ تعلق ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا اگر زندگی موت کی کشم کش بن جائے تو قرآن میں چار جگہ پہ آیا ہے سورة البقرہ کے اندر سورة النام کے اندر سورة الناحل کے اندر سورة المائدہ کے اندر کہ زندگی موت کی کشم کش بن جائے تو آپ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے خون بھی پی سکتے ہیں جان بچانے کے لیے مردار بھی کھا سکتے ہیں اور جس چیز پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا یہ بھی ان چیزوں کو حرام کہا گیا اور کہا کہ جب تم مجبور ہو جاؤ اور تمہارے اندر بغاوت نہ ہو اور نافرمانی کی نیت نہ ہو تو یہ کر سکتے ہو حتیٰ کہ سورة الناحل میں تو اس کے ساتھ یہ بھی آگیا کل میں کفر بھی بولو گے تو اللہ تعالیٰ تو میں کفر کا فتوہ نہیں لگائے گا تو یہ رہا تھا بات ہے کہ فقہ انفی میں ہے کہ گن پوائنٹ پر ایک طلاق دلائے ہیں طلاق ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں گن پوائنٹ پر اطلاق تو ہو جاتی ہے لیکن اگر گن پوائنٹ پر آپ کول لکل میں کفر کسی نکلوائے ہیں تو مسلمانی رہتا ہے تو یعنی ایمان اور جو زیادہ سینسٹیف چیز تھی تو وہ تو باقی رہتی ہے جو چھوٹی سینسٹیف چیز ہے وہ فارق کر دیتے ہیں تو میں نے خطرناک ایک بشورہ دیا تھا میں اب دوبارہ نہیں دیتا وہ میں نے اس زمانے میں بات کی اپنی کارہ اس زمانے میں کی تھی کہ ان سارے علماء کو ایک بند کمرے میں گن پوائنٹ پر اپنی بیویوں کو طلاق دلوائیں اور ان کی ویڈیو بنا کر نیٹ پر چڑھائیں پھر دیکھتے ہیں کہ کون کون فقہ انفی کے لیے قربانی دیتے ہیں بھی اپنی بیویوں سے دسبردار ہوتا ہے اور قرآن و سنت سارے ہی آ جائیں گے بلکہ سارے جھوم کے کہیں گے جی وہ بلکہ جیئے صاحب صحیح کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور کتابوں کی فق اور ہے اور بابوں کی فق اور تو خود بہت اس کے اوپر آ جائیں گے تو وہ آپ اس طرح کے معاملات کو کر سکتے ہیں as a last result اس میں پھر آپ کے پر وہ قدگنی آئے گی جب کیٹسٹروفی کنڈیشن ہوتی ہے پھر احکامات بھی کیٹسٹروفی کنڈیشن والے لگتے ہیں دیکھ لیں نبیل اسلام کی دیس بخاری مسلم میں کہ تین چیزوں میں شفاہ ہے شہد میں اور کپنگ کروانے میں ہجامہ میں اور داغ لگوانے میں لیکن میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ داغ نہ لگواؤ آگ سے نہ اس کو کرو لیکن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو نبیل اسلام نے کہا کہ اسے جا کے داغ لگواؤ داغ لگوائے تو خون رک گیا داغ میں کیا کرتے ہیں کہ وہ گرم کر کے لوئی کی چیز اس زخم پر لگاتے ہیں تو وہ ہاں سے وہ اتنا گوشت روست ہو جاتا ہے تو وہ نسے بند ہو جاتی ہے نہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے تو سر ایسے لاس ریزارڈ کبھی کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو ایک الادہ بات ہے لیکن زندگی موت کی کش مکش شرط ہے عام بیماری میں آپ نے ایک ایک خام کھا کئی ایسے سیرپ بھی ملتے ہیں بہت کام ہے خانسی کے لیے جس میں الکول ڈلی ہوتی وہ نہ پیئیں الکول کے بغیر بھی مل جاتے ہیں آپ کو سیرپ لیکن الکول والا پرفیوم اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ پی نہیں رہے وہ آپ لگائیں میں نے کبھی بھی لگائے میں اتر ہی استعمال کرتا ہوں میرے ایسے گفٹ بھی نہ لے آئے کرو یار انہیں لے آ دیو میں وڑ مڑ کے تھا چکے ہوں میرے تو ہماری سارے ختم ہو گئے انجنوں میں مڑنا مربانی کرو میں نہیں استعمال اور اتر بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے میرے ایک اتر چھے میں انہیں نکال جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا تو پھر آکے لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو یہ تحفہ لینا سنت ہے لیں سنتیں سارا اور بھی بہت ہیں ٹھیک ہے ان پر بھی عمل کریں تو ہم فتنے کے ڈھر سے بچتے ہیں جو ہمائشہ کو حضور نے کہا تھا مجھے تیری قوم کا اگر خیال نہ ہوتا تو میں حتیم کو توڑ کے قابے میں داخل کر دیتا سنت ابراہیمی میں حضور نے سنت ابراہیمی چھوڑ دی فتنے کے بچنے سے تو میں بھی فتنے کے بچنے کے لیے ٹیم چیزوں کو آوائیڈ کرتا ہوں عورت مال اور فیم جو اس سے بچ گیا وہ دنیے کے سارے شیاتین اس کا کچھ نہیں کر سکتے انشاءاللہ یہ میرا گولڈن کو اور یاد رکھیں اور مجھے بتائیں شیطان جس جس کو جدر سے لڑا ہے ان تینوں جگہوں میں سے کہیں سے لڑا ہے کتنے بڑے بڑے سپیکر ہیں عورت کی وجہ سے بدنام ہو گئے ہیں کوئی عورت کی وجہ سے بچ گیا تو مال کی وجہ سے ہو گیا اور کوئی مال اور دونوں سے بچ گیا تو مشہوری کے وجہ سے اس سے فضلے کا شکار ہوا ہے کہ وہ جناب پکڑائی نہیں دیتا ہم تینوں چیزوں سے بچتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کوئشن نمبر 18 ہے جب تک کرونا وائرس کی ویکسین تیار نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس مرض میں سروائیو کرنے والے مریض اپنا بلڈ کسی بیمار آدمی کو ڈونیٹ کر سکتا ہے تاکہ اس کی انٹی باڈیز اس مریض کے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کر سکیں اس حوالے سے آپ بلڈ ڈونیشن کو کہاں تک درست سمجھتی ہیں جبکہ اسلام میں ہون پینا حرام ہے ہون پینا حرام ہے نصر اور وہ بھی حرام اس صورت میں ہے جب زندگی موت کی کشم کشنا بنی ہو ہون لگانا نہیں ہے وہ پیا نہیں جا رہا ہوتا وہ لگایا جا رہا ہوتا ہے جسم کو اور وہ بھی قرآن حکیم میں چار جگہ پر جہاں جس کو حرام کہا گیا ہے خون کو بہتے ہوئے لہو کو اچھا خون بھی کونسا حرام ہے جو بہتا ہوا ہے جو بوٹیوں کے اندر ہے وہ تو کھاتے ہیں کلیجی تو خود سراپا خون ہوتی ہے جو آپ بھون کے بڑے مزا لے کے کھاتے ہیں وہ حلال ہے بہتا ہوا وہ جو زبا کے وقت ہے لیکن خون اگر جسم کو لگایا جاتا ہے وہ تو ایسے لاس نزارڈی لگایا جاتا ہے وہ پی نہیں رہا ہوتا لگایا جا رہا ہوتا ہے اور وہ تو اسی کٹیگری میں ہے جو سورة المائدہ میں سورة النام میں سورة نحل میں ساتھ یہ ہے کہ اگر بغاوت تم میں نہ ہو اور زندگی موت کی کشب کشب بن جائے تو تم خون پی بھی سکتے ہو مردار کھا بھی سکتے ہو سور کا گوش بھی کھا سکتے ہو تو یہاں پہ بلڈ ڈونیشن کے اوپر تو میں آلہ لڈی کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بلڈ ڈونیشن ہے یہ تو بہت بڑی نیکی کا کام ہے اور بلکہ تین مہینے کے اندر فریش بلڈ اتنا بن جاتا ہے اگر آپ ایک بوتل دیں اور یہ بڑا صحت کے لیے اچھا ہے یہ بھی چائنیز نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے دیکھیں نا جی پھر قدرت کا نظام بھی کام آیا ویکسین بھی بنی انہوں نے کا انٹی باڈیز جو لوگ کرونا میں سروائب کر گئے ان کی انٹی باڈیز اتنی سٹرانگ ہیں کہ ان کا اگر خون مریضوں کو لگایا جائیں تو وہ بھی کرونا وائرس سے لڑ سکتے ہیں تو انہوں نے ایکویلٹ ویکسین کے طور پہ ایک طریقہ ایڈاپٹ کیا اور یہ ایفیکٹیو بھی ہے تو ضرور دے سکتے ہیں کیوں نہ دیں دیں بالکل دیں